آج اسی کی چند شکلیں آپ کے سامنے میں ذکر کرنے جا رہا ہوں سب سے پہلی شکل شرک کی جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہوئے بھی ہم میں سے بہت سوں کے زندگی میں پائی جاتی ہے وہ ہے اللہ کے نیک بندوں اور صالحین کی محبت میں غلو کرنا دیکھو نیک بندوں سے محبت کرنا اس کا تو شریعت نے حکم دیا ہے اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں متقی بندے ہوتے ہیں صالح بندے ہوتے ہیں ان سے محبت کرنا ان سے قریب رہنا ان سے جڑ کے رہنا اس کا تو کتاب و سنت میں حکم ہے وَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَلَّذِينَ اَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِ اے پیغمبر اپنے آپ کو باندھ لیجئے جوڑ لیجئے ان لوگوں کے ساتھ جو صبح و شام اللہ کی پرستش اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اللہ کی بندگی کرتے ہیں یہ ہے شخصیت پسندی اسلام میں شخصیت پسندی اچھی چیز ہے کسی کو اس کے تقوی کی وجہ سے چاہنا کسی کو اس کی عبادت کی وجہ سے چاہنا کسی کو اس کے اخلاق کی وجہ سے چاہنا اس سے قریب ہونا اس سے رشتہ قائم کرنا اس سے تعلقات کو جڑنا یہ بہت اچھی چیز ہے لیکن شیطان نے ہمیشہ سے یہ کیا شخصیت پسندی کے راستے سے انسانوں کو شخصیت پرستی میں مبتلا کیا شخصیت پسندی کے راستے سے شخصیت پرستی میں مبتلا کیا کہ نیک اور اللہ کے صالح بندوں کے تعلق سے مردہ بدعقیدگی کے جذبات بدعقیدگی کے خیالات انسانوں کے دلوں میں پیدا کرتا ہے ہاں یہ اللہ کا نیک بندہ ہے یہ مشکل کشاہ ہے یہ نفع و نقصان کا مالک ہے یہ جو چاہے کر سکتا ہے اس سے دعائیں کی جائیں اس سے مرادیں مانگی جائیں اس کے پیر پچھو میں جائیں اس کے آگے سجدے کیے جائیں آج دیکھ لو اولیاء پرستی پیر پرستی اور قبر پرستی کے راستے سے یہ فتنہ امت کے اندر کیسے داخل ہو چکا ہے اور یہ وہ فتنہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جاتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے آپ کی زبان مبارک پر جو الفاظ تھے جو تعلیمات تھیں ماہی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکرات کی بیچینی میں تھے چک چادر تھی جو آپ اپنے اوپر اپنے چہرے پر ڈال لیتے تھے کبھی ہٹاتے تھے کبھی چہرے پر کر لیتے تھے بیچینی ہو رہی ہے بیچین ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور کبھی چہرے سے چادر ہٹاتے ہٹا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنت اللہ والیہودی علیہ وسلم اتخذوا قبور انبیائهم مساجد زندگی کے آخری لمحات میں سکرات کی قیفیت میں پیارے نبی کو اتنی تکلیف ہے اور اس تکلیف میں آپ اپنی امت کو آگاہ کر رہے ہیں تعلیم دے رہے ہیں آپ نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر اللہ کی لعنت ہو نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو کرسچنوں پر اتخذوا قبور انبیائهم مساجد کہ ان قوموں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں پر مسجدیں بنا لی ان قوموں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں پر سجدے کیے سجدہ جو اللہ تبارک و تعالی کا حق ہے اپنے پیغمبروں کی قبروں پر جا کے یہ سجدے کرنے لگے یہی فتنہ آپ دیکھیں گے اس امت میں بھی ہے خبروں پر جا کے دیکھو مزاروں پر جا کے دیکھو کتنے سجدے ہوتے ہیں قیام ہوتا ہے رکوع ہوتا ہے نظر و نیاز ہوتی ہے منتیں مانگی جاتی ہیں مرادیں مانگی جاتی ہیں نعوذ باللہ شرک کی دنیا میں جتنی شکلیں ہو سکتی ہیں وہ ساری شکلیں آپ کو وہاں نظر آئیں گی جو وہ لوگ کرتے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں جو اپنا شمار مسلمانوں کے صف میں کرواتے ہیں اسی طرح سے حضرات شرک کی جو سور